اسلام علیکم دوستو امیزنگ ورل اے بی این میں آپ سب کو خوشحام دی دوستو آپ سب نے بہت سے خوبصورت اور بہت سے عجیب و غریب جانور دیکھے ہوں گے چڑیا گھروں میں آپ کو بہت سے جانور دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے ٹرانسپیننٹس جانوروں کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو ویڈیو کا بقاعدہ آقاز کرنے سے پہلے جن دوستو نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو آپ نے کافی قسم کے آکٹوپس دیکھے ہوں گے لیکن گلاس آکٹوپس ایک ایسا جانور ہے جو آلموسٹ ٹرانسپیرنٹ ہے یہ ایک ایسا کریچر ہے جو پنتالیس سینٹی میٹر یعنی اٹھارہ ای تک بڑھ سکتا ہے یہ دنیا بھر میں آب و ہوا کی وجہ سے ستہ سمندر سے تین سو سے ایک ہزار میٹر نیچے رہتا ہے اس کے ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ سے یہ دوسرے پریڈیٹر سے آسانی سے بچ جاتا ہے گلاس آکٹوپس کے سر والا حصہ اور آنکھیں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی جن کی وجہ سے اسے دیکھ پانا ممکن ہوتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں نمبر ایٹ سیلپا میگیور دوستو سیلپا ایک ایسا جانور ہے جو کہ سمندر میں پایا جاتا ہے یہ مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس کی باڈی میں صرف وہی چیز نظر آتی ہے جسے یہ کھاتا ہے ورنہ اسے دیکھ پانا بھی ناممکن سی بات ہے اس کی باڈی کافی سولیڈ ہوتی ہے سمندر کے اندر ان کے مومنٹ بھی دوسرے آبی جانوروں سے مختلف ہوتی ہے یہ صرف فلوٹ ہوتے ہیں اور سمندر کا پانی انہیں ادھر سے ادھر حرکت دیتا ہے یہ زیادہ تر نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے اس یونیک سیلپا کی کھوج حال ہی میں ہوئی ہے یہ جانور سائز کے حساب سے دس انچ تک گروہت کرتا ہے اور یہ لارج گروپس میں ٹریول کرتے ہیں دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس جانور کو ریل میں دیکھا ہوگا یہ واقعی میں ایک نایاب جانور ہے دوستو آپ سب نے تتلیاں تو دیکھی ہوگی تتلیاں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو تتلیاں بہت پسند ہوتی ہیں بچے تو پورا دن انہی کے پیچھے بھاگتی رہتے ہیں دوستو کیا آپ نے کبھی ایسی ٹرانسپیرنٹ تتلی دیکھی ہے یہ خوبصورت تتلی سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے یہ چھوٹی سی انسیکٹ بہت ہی لمبا سفر کرتی ہے اور سیزن کے چینج ہونے پر یہ امریکہ کے علاقے ٹیکساس تک پہن جاتی ہے اس تتلی کے پر بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی امیزنگ نظر آتے ہیں سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ جب یہ تتلی کچھ کھا رہی ہوتی ہے تو اسے پکڑنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس وقت بلکل نہیں اڑتی یہ واقعی میں بہت خوبصورت ہے نمبر سکس سی انجلز دوستو سی انجلز تھنڈے پانی میں پائی جاتے ہیں یہ زیادہ تر کولڈ اوکیئن میں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ایکلانٹک پیسیفک اور آرٹک اوکیئن میں بھی پائی جاتے ہیں سی انجلز سائز میں صرف دو انچکے ہوتے ہیں اور یہ سمندر کی گہرائی میں رہتے ہیں ان کو دیکھ پانا آسان نہیں ہے اس کو دیکھنے کے لیے سمندر کے اندر سرچ لائٹس کا استعمال کرنا پڑتا ہے ان کے دو پر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ تیرتے ہیں یہ سی انجلز واقعی میں امیزنگ ہیں نمبر فائف گلاس کیٹ فش دوستو یہ مچھلی سوٹ ایشیا میں پائی جاتی ہے مچھلیوں کے یہ نصر فریش پانے میں رہتی ہے اس کا سائز صرف چھ انچ ہوتا ہے پہلی بار دیکھنے میں تو یہ ٹھیک سے نظر نہیں آتی ہیں کیونکہ ان کی باڈی آلموسٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے گلاس کیٹ فش دنیا کے سب سے شفاف جانوروں میں سے ایک ہے ان کی باڈی ایک گلاس کی طرح ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے جسم میں موجود کانٹے بھی واضح نظر آتے ہیں اگر آپ اسے قریب سے دیکھیں گے تو اس کی باڈی کے آس پاس بھی دیکھ پانا ممکن ہے ان مچھلیوں کے سر کے علاوہ باقی باڈی کا سارا حصہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے یہ مچھلیاں واقعی میں امیزی ہیں نمبر فور جیلی فش دوستو ممکن ہے کہ آپ میں سے کافی دوستوں نے جیلی فش کے بارے میں سنا ہو یہ ایک ایسی ٹرانسپیرنٹ جیلی نما مچھلی ہے جو کہ سمندر کی سطح پر پائی جاتی ہے جیلی فش اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے کہ اسے دیکھ پانا بھی مشکل ہے زیادہ تر جیلی فش بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن باکس جیلی فش سب سے خطرناک مچھلیوں میں سے ایک ہے آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اگر اسے کاٹ کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ مرتی نہیں ہے بلکہ یہ ری جنریٹ ہو کر ایک الہدہ مچھلی بن جاتی ہے بائیولوجسٹ کے مطابق اس مچھلی کا برین نہیں ہوتا جو اللہ پاک کی عظیم قدرت ہے دوستو فروگ تو آپ سب کو بہت سانی دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن شاید آپ نے ایسا ٹرانسپیرنٹ فروگ پہلے نہیں دیکھا ہوگا یہ فروگ اتنے شفاف ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے انہیں گلاس سے بنایا گیا ہو حتیٰ کہ ان کی کلیر سکن کی وجہ سے آپ کو ان کے جسم کا اندرونے حصہ بھی مکمل نظر آئے گا اور ان کا دل اور لیور بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ فروگ سینٹرل اور سوتھ امریکہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے ایک اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ فروگ وڈی ہوتے ہیں اور زیادہ تر درختوں کے ساتھ لٹکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کا سائز ایک سے تین اچ ہوتا ہے یہ زیادہ تر درختوں کے اندر رہتے ہیں دوستو گھوست شرم بھی ایک ساف پانی میں پایا جانے والا جانور ہے سمندر میں یہ جانور مچھلیوں اور ویل مچھلی کی خوراک کو پورا کرتا ہے یہ تقریبا دنیا کے ہر ملک میں ہی کھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر سال دنیا میں مچھواریوں کی ایک بڑی تعداد ان کو پکڑتی ہے لیکن شرم کی ایک ایسی نسل بھی ہے جو بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے بائیولوجسٹ اسے گلاس شرم بھی کہتے ہیں یہ عام شرم کی طرح پانی میں ہی رہتے ہیں لیکن ان کی اپیرنس بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اور انہیں فریش وارٹر میں دیکھ پانا بہت ہی مشکل ہے اس کا سائز صرف ایک انچ ہوتا ہے ہرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کا فیس بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے ان میں ایک پیلے رنگ کا سپورٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں دیکھ پانا ممکن ہوتا ہے نمبر ون گولڈ بگ دوستو گولڈ بگ مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ تو نہیں ہوتی لیکن ان پر ایک ایسا شیل ہوتا ہے جو کہ آلموسٹ انویزیبل ہوتا ہے اس کی یہ لیئر ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے جو کہ شکاریوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ جگہ ایک وارننگ سائن کی طرح ہوتی ہے جس سے کوئی دوسرا جانور اس کا شکار نہیں کرتا اس کا سائز پانچ سے سات میلی لیٹر لمبا ہوتا ہے دوستو ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ اپنا کلر بھی تبدیل کرتی ہے ان کا کلر شائننگ گولڈ ہوتا ہے لیکن جب انہیں چھیڑا جائے تو یہ ریڈش براؤن میں تبدیل ہو جاتے ہیں دوستو آپ کو ان میں سے کون سا جانور اچھا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ